دوستو اگر آپ بھی سٹوڈنٹ ہے نا کسی بھی کلاس کے مطلب آپ فائف سے لے کر ایم اے تاک یونویسٹی تاک اگر کوئی مقابلے کا امتحان کوئی سی ایس 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 یا یو پی ایس یا پی ایس ای یا پی پی ایس ای کوئی بھی مقابلے کا امتحان بھی پاس کرنا چاہ رہے نا تو ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے صرف تین سے چار منٹ کی ویڈیو لیکن آپ کی بہت ساری مشکل آسان کر دے گی اتنی آسان ویڈیو کے آپ سوچیں گے ہم نے آج تک یہ میڈیو میس کیوں کر دی اس لئے ویڈیو میس نہ کریں مکمل دیکھیں صرف تین چار منٹ آپ کو صرف اپنے سٹڈی کے جو شیئر کروں گا سٹڈی کے ویڈیوز کے کس طرح آپ کو کس آسانی سے سٹڈی کرنی ہے اور کچھ مشکل نہیں ہے کتابوں کو بکس کو آپ نے بوجھ نہیں سمجھنا اپنی مرضی سے جو سب سے پہلے جو آپ کو بات سمجھنا چاہتا ہوں یعنی کہ اگر آپ کوئی مقابلے کا اگر آپ سکول کالیج یونیسٹی سے ایزی اور صرف کسی مقابلے کا امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں ہے صبح آٹھ بجے بک لے کر بیٹھیں اور رات کو دو بجے تک پڑھتا رہیں اس سے آپ کو کچھ پلے پڑے گا نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹائم سیلیکٹ کرنے یعنی صبح دس سے برہن تک آپ دو گھنٹے پڑھ لیں اس کے بعد ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ کو ریسٹ دینا ضروری ہے اس کے بعد آپ دو سے چار تک دو گھنٹے پڑھ لیں پھر رات کو آٹھ سے دس تک دو سے تین گھنٹے پڑھ لیں اس طرح ٹائم سیلیکٹ کریں یعنی یہ نہیں کہ آپ کو جس ٹیم دن میں کسی بھی ٹیم آپ ایزی ہوں تو آپ بک لے کر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ایک ٹائم سیلیکٹ کریں روزانہ کے چھے سے سات گھنٹے وہ بھی اگر آپ کوئی اکیڈمی یونیویسٹی کالج سے فری ہیں تو تب اگر آپ یونیویسٹی کالج میں بھی سات پڑھتے ہیں تو تب آپ چار سے پانچ گھنٹے کا ٹائم سیلیکٹ کر لیں یہ تین سے چار گھنٹے اب جو دوسری بات آتی ہے آپ کو جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیوں کریں اس کے لیے کیوں کہ یعنی کہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ ساٹھ سے لے کے ایک سو بیس منٹ تک لگتار اپنے دماغ کو کسی چیز پر فوکس کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ان اون ٹائم لکھا ہوا ہے کسی ایک چیز پر اگر آپ دماغ کو فوکس کریں گے تو اس بعد آپ کو نین آنی شروع ہو جاتی ہے کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کا جب ایک یہ دو گھنٹے پڑھنے کے بعد اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ بیس سے تیس منٹ چالیس منٹ اپنے لیے ایک بریک رکھیں اس بریک ٹائم میں آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں چائے پیئیں کھانا کھائیں موبائل یوز کریں لیکن لگتار آپ دو گھنٹے سے زیادہ کبھی بھی سٹیڈی نہ کریں اس سے آپ کے دماغ پر بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے اور اس سے آپ کا فائدہ کوئی نہیں نقصان ہوتا ہے کوشش یہ کریں کہ جب بھی سٹیڈی سٹارٹ کریں تو دو گھنٹے پڑھنے کے بعد آپ تیس منٹ پین تیس منٹ اپنے لیے ایک بریک ضرور رکھیں اب بات آ جاتی ہے create a study plan and stick to it اب بات ہے کہ سٹیڈی کریں کیسے اگر آپ روزانہ کا چھ گھنٹے کا اگر آپ سٹیڈی پلان اپنا بناتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبح جب سب سے پہلے سٹارٹ کرنے تو پڑھنے کے لیے بیٹھ دیں اس وقت آپ سٹارٹ کریں جو سبجیکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے یعنی کہ جو چیز آپ کو سب سے بیسٹ لگتی ہے وہ سب سے پہلے پڑھنے اس کے بعد آپ سیکرڈ آرڈ یعنی کہ اس کے بعد جو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے جو آپ کو ایزی لگتا ہے ایزی کی بات پراپر لگتا ہے وہ سبجیکٹ آپ سٹیڈی کے لیے تیار کریں اور اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر تھری پہ کا آپ تیسرے نمبر کا سبجیکٹ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ بریک لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ بیچ میں بار بار منشن کیا ہوا ہے میں نے یہ دنیا کے بڑے سے بڑے سکالرز کے بھی آپ ویوز پڑھیں گے یہی آپ کو نچوڑ ملے گا آپ سب سے بڑے سکالرز کا آپ کسی کا بھی نچوڑ دیکھیں گے سٹڈی کا وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ ایزی سے سٹارٹ کریں اور دو گھنٹے لگتار آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد مت کریں اس کے بعد اپنے لیے ایک بریک ضروری رکھیں اس کے بعد آتا ہے break your study load into manageable blocks give you time to complete your assignment ensuring that you are not rushed at last minute تو جو باتیں میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں یہاں پر وہی باتیں دوبارہ repeat ہوئی ہیں کہ آپ اپنی study جو load ہے اس کو manage کر کے رکھیں بلاکس میں یعنی کہ صبح آپ نے شروع کرنا ہے دس پجے شروع کرتے ہیں تو آپ برہ مجھے تک اپنے ایزی اپنے جو فیوریٹ سبجیکٹ ہیں وہ پڑھیں دو سے چار تک پھر آپ ایزی سبجیکٹ پڑھیں اور اس کے بعد جو difficult آپ کو لگتے ہیں کوئی ایک سے دو سبجیکٹ آپ وہ پڑھیں تاکہ پراپر آپ کا جو دماغ ہے وہ پراپر کام کرے اگر آپ صبح ہی یعنی کہ آپ صبح آٹھ وجہ بیٹھیں گے chemistry لے کے suppose اگر کسی student کو chemistry نہیں آتی یا math نہیں آتی وہ صبح آٹھ وجہ لے کے بیٹھے گا تو جیسے ہی وہ بک کھولے گا دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ زیادہ سے زیادہ آپ تیس منٹ تک بک دیکھے گا اس کے بعد وہ تھاکار کر بیٹھ سائے گا اور اس کے بعد پورا دن اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرے اس لئے جب بھی اپنی study سٹارٹ کریں تو اپنا جو سب سے ایزی سبجیکٹ ہے اس کو سٹارٹ کریں اور اس کو چالیس منٹ دیں اس کے بعد آپ دوسری بک کو چالیس منٹ دیں اور اس کے بعد ایک اچھی سی break کریں گیم کھیلیں موبائل استعمال کریں چائے پیئیں یہ کئی باب چکر لگائیں اور اس کے بعد پھر اگلا کام کریں اب ایک امپورٹنٹ ون study tip is create a schedule plan this is an incredible help for time management and can help you reach your learning goal جب تک آپ اپنا schedule plan نہیں دیں گے اپنا schedule نہیں بنائیں گے تو آپ کے لئے study کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اگر ایک بار آپ ایک goal set کر لیا کہ میں نے روزانہ جو صبح آٹھ بجے یہ والی بک سٹارٹ کرنی ہے نوم بجے یہ والی کرنی ہے اور دس بجے یہ والی کرنی ہے ایک بار آپ اس کو مرتب دے دیں اس کے بعد آپ کے لئے study سب سے آسان ہو جائے گی جو خاص کر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو ابھی exams کی تیاری کریں کیونکہ ابھی دسمبر میں یہ ویڈیو میں بنانے لگا اور نومبر دسمبر سٹارٹ ہے ایک دو مینے بعد exam سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس لئے وہ student جو فارغ ہو چکے جو exam کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے لئے سب سے آسان یہ طریقہ کار ہے اس سے آپ اپنے لئے جو study plan ہے وہ set کریں گے تو آپ کی تمام مشکلات آل ہو جائیں گی اور آپ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جائیں گے تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے helpful رہی ہوگی دوستو اس طرح کی مزید helpful ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز چینل آزمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبار دیں تاکہ آپ تاکہ اس طرح کی important ویڈیو پہنچاتا رہوں شکریہ دوستو